معافنی خصوصی ڈاکٹر موید یوسف انسی اوسی میں پریس بریفنگ کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چل دیں ان سے اب وبا کا پھیلاو کا خطرہ بہت کم ہو چکا ہے کیونکہ زیادہ تر ستانوے فیصد وبا کا پھیلاو بدقسمتی سے اب لوکلی ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے اور اس لیے ہمارے پاس جو لگ بگ دو لاکھ کے قریب ابھی پاکستانی واپس آنے کے خواہش مند ہیں ان کو جلد جلد لانے کے لیے صوبوں کی مشاورت سے بلکہ صوبوں کی درخواست میں ریٹن درخواست آئیں کہ ہم ٹیسٹنگ کے بجائے اس پالیسی پہ جائے جہاں پہ ہمارے پاس اب نظام ہے پورا کہ ہم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں میں ٹریک اینڈ ٹریز کر کے ان کے خیرے اور آفیت پتہ کر سکتے ہیں اور یہ انشور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے سفر کے بعد اگلے چودہ نین گھر میں بھی ہیں اور ٹھیک بھی ہیں میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اس پالیسی میں تھوڑا سا وقت لگنا تھا شروع ہونے میں کیونکہ باقی جتنی ائرلائنز ہیں پی آئی اے کے علاوہ جن کو پہلے اجازت نہیں تھی پاکستان آنے کی کرونا کی وجہ سے اب ہم نے تمام کو اجازت دے دی ہے اپنے مسافروں کی سہولت کے لیے تو لگ بگ دو سو ستر کے قریب فلائٹ دو سو ستر پروازیں چھبیس جون سے تیس جون کے درمیان یہ جو پانچ دن ہیں چھبیس سے تیس جون دو سو ستر پروازیں وعدے کے مطابق پاکستان آئیں گی اور اس میں لگ بگ چالیس سے پینتالیس ہزار پاکستانی واپس آ پائیں گے ابھی ہم نے کوئی پچیس ہزار سے چھبیس ہزار کے قریب پاکستانی نئی پالسی کے اطلاق کا جو حفقہ تھا اس میں ہم لانے میں کامیاب ہوئے لیکن یہ صحیح طرح آپ کو اس کا ایفیکٹ پچیس جون کے بعد نظر آئے گا چھبیس سے تیس جو پہلے پانچ دن ہیں اسی میں ہم انشاءاللہ کوئی دو ستر پروازیں اور چالیس سے پینتالیس ہزار پاکستانی واپس لاسکیں گے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گویا کہ اب یہ کمرشل آپریشن ہے یعنی کوئی مسافر اپنی ٹکٹ جیسے عزب معمول خریدتا ہے اپنے ایجنٹ سے یا ائرلائن سے خرید سکتا ہے لیکن وزیراعظم صاحب نے مکمل ہدایت کی ہوئی ہے کہ ہم نے اس چیز کو وانیٹر بھی کرنا ہے اگر کوئی مسئلہ آئے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے اس لیے خاص طور پر خلیجی ممالک میں متحدہ عرب امارات میں سعودی عرب میں ابھی بھی ہماری ایمبیسیاں ہمارے جو مسافر ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں تاکہ ان کو جل جل ٹکٹ مل کے وہ واپت سال سکے لیکن انشاءاللہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے جو سب سے بڑا فوکس اور ترجیح ہے وزیراعظم صاحب کی وہ اگلے دو سے ڈھائی ہفتے میں خلیجی ممالک سے مکمل طور پر واپس آ چکا ہوگا اگر وہ آنا چاہیں تو میں آپ کو جو دوسری بنیادی بات آج بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم آنٹ ماؤنٹ پیس انجس پر یعنی جو مسافر پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور ظاہری بات ہے جب دو سو ستر پرواز میں پاکستان آئیں گی اور ہم نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ آپ پاکستان سے باہر بھی پیس انجس لے جا سکتے ہیں تو اب ایک بڑی تعداد میں پاکستانی یا جو پاکستان میں لوگ مقیم ہیں وہ باہر بھی جانا شروع ہو رہے ہیں اس کے لیے میں یہ گزارش کر دوں کہ بروز ہفتہ ستائیس تاریخ سے یعنی آج سے دو تین دن بعد ہم آؤٹ پانگ پیس انجس کے لیے بھی وہی سکریننگ کی پروٹوکال شروع کر رہے ہیں اپنے ائرپورٹس پہ جو ہم انکمنگ پیس انجس کے لیے کر رہے ہیں یعنی جو مسافر پاکستان سے باہر جائے گا اس کا ائرپورٹ پہ بخار چیک ہوگا تھرمل سکینر سے پھر تھرمل گن سے اگر ذرا سا بھی کوئی شک ہوگا تو ان سے ہمارے ہیلس پروفیشنلز کاؤنٹر پہ سوالات کریں گے ان سے علامات کا پتہ کریں گے ایک فارم بروائیں گے اور اگر ہمیں یہ لگے کہ کوئی شخص فٹ نہیں ہے ٹریول کرنے کے لیے یا اس کو خدا نہ خرصہ کرونا ہو سکتا ہے تو اس کو جہاز پہ نہیں سفر کرنے دیا جائے گا تو میں یہ گزارش اس کے کر رہا ہوں تمام مسافرین سے جو پاکستان سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں چاہے ان کے پاس بک کنفرم ٹکٹ ہے اگر ان کو کوئی علامات ہیں اگر وہ کسی طرح بھی بیمار تھوڑے بہت ہیں کوئی بخار ہے اگر کوئی کرونا کے پیشنٹ کے ایرپورٹ رہے ہیں تو برائے مہربانی ایرپورٹ کا رخ نہ کریں جب تک اپنا ٹیسٹ نہ کرا لیں اور تصدیق نہ ہو جائے کہ وہ نیگیٹیو ہیں ہمارے ہیلس پروفیشنلز ایک نئی سکریننگ جو ہم شروع کر رہے ہیں جیسے ہم اندر آنے والے مسافروں کے لئے کرتے ہیں وہ ان کو مخصوص ادایات ہیں کہ اگر مکمل سکریننگ کریں اور اگر کوئی پیسنجر فٹ نہیں ہے تو وہ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کو اجازت نہ دیں کہ آپ جہاز پہ چڑیں دوسری بات میں یہ واضح کر دوں کہ کچھ میڈیا میں بھی آیا ہے اور کچھ ممالک کی طرف سے یہ خدشات آئے ہیں کہ پاکستان سے جو مسافر پچھلے دس پندرہ دن میں گئے ہیں ان میں بہت بڑی شرع ہے جو پوزیٹیو ٹیسٹ ہو رہی ہے کووڈ کی جب وہ دوسرے ملک جاتے ہیں تو اس میں میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ جو پاکستان سے جا رہا ہے وہ پوزیٹیو آ رہا ہے کچھ کیسز آئے ہیں کچھ ممالک کے توحفظات بھی اس پہ آئے ہیں اور ہم اس کو بحیثیت ایک رسپونسبل مچور سٹیٹ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ہم ظاہری بات ہے لیکن ہم نے بھی تین مہینے بہت بوجھ سا ہے تمام دنیا سے لوگ آئے ہیں اور وہاں کوئی ایسی ٹیسٹنگ ریجیم نہیں تھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے کتنی محنت کر کے اور کچھ لوگ مشکل میں ڈھلے لیکن ہم نے ٹیسٹنگ بھی کیا کرنٹینا بھی کیا تو بارہل ہم اس سٹیویشن سے بلکل بہت بھی واقف بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن قطع ایسی بات نہیں ہے کہ جو پاکستان سے گیا ہے وہ خدانہ غصہ کو پوزیٹیب آگیا ہے چند کیسز ہوئے ہیں اور کچھ کنسرنز آئیں ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے اسی کی ایک کلی یہ ہے کہ ہم ہفتے سے ستائیس تاریخ سے سکریننگ کا پروسیش شروع کر رہے ہیں آؤٹ باؤنڈ پیسنجرز کے لیے مکمل سخت سکریننگ کریں گے ٹیسٹ نہیں ہوگا لیکن بخار اور علماء چیک ہوں گی جیسے انکمنگ کے لیے ہوتی ہیں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ ہماری پولیسی اور پلین بہت پہلے سے تھا ہم نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا یہ کسی دباؤ کسی پریشر میں فیصلہ نہیں کیا کہ ہم بحیثیت ایک رسپونسبل نیشن جب ائرلائنز کو اجازت ملے گی باہر سے آنے کی زیادہ ائرلائنز کو تو ہم سکریننگ شروع کریں گے اور وہ ہم کر رہے ہیں آخری بات یہ کہ کیونکہ وبا کا پھیلاو اب وستی دنیا میں اور کچھ اور ممالک میں بہت کم ہو رہا ہے کئی ممالک نے یہ شرط لگا دی ہے کہ آپ ہمارے ملک نہیں آ سکتے آپ یہاں سے بھی آ رہے ہیں جب تک آپ نے ٹیسٹ نہ کرایا ہو یا ہم آپ کو چودہ دن کرنٹینہ میں ڈالیں گے اگر آپ آئیں گے کسی بھی دنیا کے ملک سے تو میں مسافروں سے گزارش کروں گا کہ جس ملک جا رہے ہیں ان کی پولیسی کمل طور پر دیکھ لیں اور اس کے بعد اگر ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو آپ کو ٹیسٹ کرا کے ائرپورٹ آنا پڑے گا پاکستان میں اگر کرنٹینہ ہونا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چودہ دنہ آپ وہاں کرنٹینہ میں رہیں گے اور اگر وہاں آپ پوزیٹیو ہوئے تو یہ ایک ملک کے لیے پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک ایشو بنے گا اس لیے ہم یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ جو مسافر آئے وہ پہلے شور ہو اپنے طور پر مطمئن ہو کہ اس کو کرونا کی بیماری لائق نہیں ہے جہاں ہو سکے جہاں ضرورت ہو جس ملک میں کوئی ایسی چیز کئی ہو تو وہاں پہ آپ ٹیسٹ کرا کے جائیں گے جو پولیسی دوسرے ملک کی اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو آپ وہاں سفر نہیں کر پائیں گے اسی طرح سکریننگ ہوگی تو میری گزارج یہ ہے کہ جب تک آپ مطمئن نہیں ہیں کہ آپ مکمل طور پر فٹ ہیں تب تک آپ ائرپورٹ کا رخنا کریں سفر کا نہ سوچے پاکستان سے باہر اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں آپ اگر ٹیسٹ کرا کے جانا لازم ہے آپ کو وہ کرانا پڑے گا اپنی احتیاط کے لئے بھی اگر آپ کرانا چاہے تو وہ بہت بہتر ہے تو یہ ہماری اب آؤٹ گوئنگ پر پولیسی ہوگی انکمنگ جو اندر مسافر آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ اب اتنی والیوم ان کا آ رہا ہے اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ دو تین افتے میں ہمارا سارا لوگ جو ہے خاص طور پر محنت کش پاکستانیوں کا ان کو ہم واپس آنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہی ادایت ہمیں ہے وزیراعظم کی کانسٹنٹ اور ہم اس کو مونیٹر بھی کر رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں آپ کی توجہ کا بہت شکریہ ڈاکٹر مرید یوسف وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے قومی سلامتی ان سی او سی میں میڈیا بریفنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دو ستو ستر پروازیں چھتیس جون سے تیس جون تک پاکستان آئیں گی جن کے ذریعے چالیس ہزار سے پینتالیس ہزار پاکستانی وطن واپس آئیں گے لیکن یہ کمرشل آپریشن ہے اس کے باوجود بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو اگر کوئی مسائل آئیں تو وزیراعظم عمران خان کی ہدایت ہے کہ ایمبیسیز اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کریں